اسلام علیکم کیا حال ہے آپ سب کے امید ہے دعا ہے کہ آپ سب جہاں کہیں ہوں سکون اور اتمنان سے ہو خیر و آفیت سے ہو آمین سو اس وقت جو ہے شام کے کوئی پانچ بجرے ہیں پانچ تو نہیں ساڑھے چار پانچ کا وقت ہو رہا ہے اور میں بنا رہی ہوں بچوں کے لیے پاپ کون تو سوچا صبح کا روٹین تو آپ لوگ سے دوپہر کا روٹین تو اکثر اور بیشتر شیئر ہوتا ہے تو آج کچھ شام کا روٹین شیئر کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ہمارے ہاں کیا کیا ہوتا ہے سو بس کچھ نہیں ایک اور نئے دن کے ساتھ ایک نئے ولوگ کے ساتھ جہاں آج حاضر ہوئی ہوں میں جس میں پاپ کون بنتے میں نظر آ رہے ہوں گے آپ کو اور یہ پاپ کون بن رہے ہیں میرے بیٹے کی فرمائش پہ اور یہ آپ کو پتا چلے گا آگے کی ویڈیو میں کہ ان کی یہ فرمائش کیوں ہوتی ہے اور یہ ساتھ ہی سردیاں کافی ہو گئی ہیں یہاں پہ اور ہمیں کچھ زیادہ ہی لگ رہی ہے تو ہم نے سوچا کہ آج کون سوپ بنایا جائے کون سوپ کیا یہ دیکھیں کہ ہمارے ہم کون کی فرمائش کیوں ہوتی ہے کیونکہ اس سے کھیلا جاتا ہے اور جو ہے وہ جو ہے ایک سورس آف انٹیٹینمنٹ ہے اور اس سے کھیلنے اور اس کا پتنی کیا کیا کرنے کے استعمال ہوتا ہے سو یہاں باقی کون چکن کی اخنی تیار ہو چکی تھی میں نے اس میں آکے کون ڈالا ہے اور جو ہے کون سوپ جو ہے اس دفعہ میں کون فلار کے بغیر بنا رہی ہوں کیونکہ جو ہے مجھے تھک سوپ نہیں چاہیے تھا مجھ کو جو ہے کلیر سوپ چاہیے تھا تو آج اس میں اوٹس ہیں کون ہیں چکن ہیں چکن سٹاک ہے اور ساتھی کھانے کی تیاری ہو رہی ہے بن رہے ہیں آج پرون دوپیر میں میرا کھانا بن چکا ہے لیکن میرے ہزبن یہ پرونز لے کر آئے تھے ان کو بہت پسند ہیں پرونز میں پہلے بھی ویڈیو میں بتا چکی ہوں اپنی کہ میں پہلے بلکل بھی پرونز نہیں کھاتی تھی لیکن جو ہے وقت بدلے حالات بدلے میرے ہزبن کو اتنے شوقین کہ بس کھانا شروع کر دیا لیکن سب سے بڑی ٹراجڈی یہ ہوئی پرونز کے ساتھ کہ ہم نے اسے لیا تھا کلیننگ کا بچہ ابھی لاکی کھولا ہے تو یہ بلکل ہی کلین نہیں ہوئے تو میری تو حالت خراب ہوئی اتنے سارے پرونز کو کلین کرتے گئے تھے دوپیر میں میں نے بنایا تھا سٹو اور جو ہے اس کے ساتھ بنایا تھے میں نے مٹر چاول تو یہ ہم ابھی بھی کھاتے لیکن ہزبن لائے تو انہوں نے کہا چلو آج فریش پرونز بنا لو اور میرے بچے جو ہے وہ پرونز نہیں کھاتے تو ان وہ یہی کھانا انجوئے کریں گے جو سٹو اور مٹر چاول جو دوپیر میں بنا تھا ادھر جو ہے وہ سوپ اور کھانا تھوڑا سا ہو جائے گا آج لیٹ کیونکہ بن رہے ہیں پرونز اور ابویسلی اس کو صاف کرنے کے لیے میں کافی جو ہے نا میرا ٹائم بیسٹ ہو گیا اب میں اس کی میرینیشن کروں گی یہاں پہ میں نے کچھ فروٹس دوئے تھے میں ان کو فریش میں رکھوں گی اور یہ ہے بیر اے ہاں اتنے مزددار بیر ملے مجھے اتنے مزددار بیر ملے مجھے یہاں میں نے کچھ بیشٹیبلز کٹ کر کے رکھی ہیں جس میں ہیں آلو ٹیمارٹر تو نہیں لیکن آلو اور زکینی ہے براکلی ہے اور کیا ہے اس کے اندر اور 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 تو کچھ بھی نہیں ہے اور گاجر ہے تو میں اس طریقے سے جو ہے نا اپنے جو وہ ہوتا ہے اے فرائر ہے میں المونیم لگا لیتی ہوں تاکہ جو ہے نا نیچے جب بہت زیادہ سٹک ہو جاتا ہے اور وہ فرائر ہونے کی وجہ سے بہت اس کو پہ ساف کرنے میں بہت محنت ہوتی ہے اس لیے جہاں میں اس کو فوائل لگا لے تو اس کی کلیننگ میں بہت آسان ہی ہوتی ہے کہ صرف آپ نے فوائل اٹھایا پھیکا اور اگر تھوڑا سا سائیڈ وائٹ میں لگ بھی جاتا ہے تو وہ اتنا زیادہ نہیں لگتا ہے تھوڑا سا ہی ہوتا ہے کہ وہ کلین ہو جائے سو یہ گئی ویشٹیبلز میری اے 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 فرائر کے اندر جائیں گی اور دھوڑی سی دس منٹ سے پندر منٹ کے اندر یہ ہو جائیں گی کہ گرل تو پھر جائے گا اس میں پرون اور آلموسٹ جو ہے دس پندر منٹ کے بعد ساری ویجیز تیار ہو چکی ہیں پرونز اس کے اندر جا چکے ہیں اور جو ہے بس اب تیاری ہے کہ کھانا کھایا جائے آلموسٹ بچوں کا کھانا تو میں نے نکال لیا ہے سردیوں میں شام کا ٹائم میں مجھے لگتا ہے تھوڑا سا ٹائم ہو جاتا ہے مغرب کے بعد پانچ بجے کے بعد آپ کے پاس تھوڑا سا ٹائم ہوتا ہے تو جو تھوڑا سا سلو گزر رہا ہوتا ہے تو اس میں جلدی جلدی جو ہے وہ کام بھی کرنے ہوتے ہیں کچن بھی سمیٹنا ہوتا ہے پھر بیٹی کو مجھے آٹھ ساٹھ بیٹی تک سلانا بھی ہوتا ہے تو کوشش ہوتی ہے اس سے ایک گھنٹے پہلے تو کھانا کھلاوں میں اس کو اور لیکن جو ہے جس دن لیٹ ہو جائے تو پھر وہ کافی وہ صبح اپسٹ رہتی ہے اور رات میں بھی کافی وہ بچین رہتی ہے ہم ہی لوگ اگر بڑے جتنے بھی ہیں اگر ہم رات میں لیٹ نائٹ کھانا کھائیں اور فوراں سو جائیں تو ہماری بلکل عجیب سی کنڈیشن ہوتی ہے تو اس سے اگر بچوں کو بھی بلکل سونے کے ٹائم پر کھلائیں گے اور خوب سارا بھر بھر گئے تو وہ ان کو کمفٹیبلی سو نہیں سکتے اس کے ساتھ میں نے یہ ڈینر رولز میرے پاس تھے ان کو گرم کیا ہے تو ان کے ساتھ اپنا کھانا انجوئے کریں گے اور جو ہے بہت ہی مزیدار پرونز بنیتے ہیں میں فش تو اکثر بیشتر بناتی ہوں ایر فرائر میں فش پیٹیز وغیرہ یہاں ڈائننگ ٹیبل کی ہو رہی ہے نماز پڑی میں نے اس کے بعد ڈائننگ ٹیبل سمیٹ رہی ہوں جو کہ بس اُلٹتی ہی رہتی ہے بچوں کے سامان سے تو ساتھ ہی اب میں کھانا لے آئی ہوں میں تھوڑے سے رائس لے کر آئی ہوں اپنے لئے کہ میں ان کو پرونز کے ساتھ ٹرائے کروں لیکن اس کا ٹیسٹ جو ہے نا وہ ڈینر رول کے ساتھ بہت اچھا آرہا تھا رائس کے ساتھ اتنا اچھا نہیں آیا اور بچوں نے تو بلکل بھی نہیں کھایا میرے ہسپنڈ کو الحمدلللہ پسند ہے برونز بے تہاشہ لیکن پسند بھی آئے مطلب میں نے تھوڑا سا نئے سٹائل سے بنایا تھا اس میں میں نے بہت ہی کم میرینیشن رکھی تھی لیکن بہت مزے کا بنا تھوڑا سا ٹائم لگا کیونکہ برونز میں اب چہے ہو گئی ہے فائنلی سونے کی تیاری سو ہم لوگ اب جائیں گے بچوں کو سلاؤں گی آٹھ بچ چکے ہیں آئی ہوپ کہ آپ لوگ کو بلوک اچھے لگ رہے ہوں اچھے رکھتے ہیں تو پلیس لائک اور سبسکرائب کیا کریں اور مجھے اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھا کریں اور میں سب اپنے میں آپ سب بہنوں کو اپنی دعاوں میں یاد رکھتی ہوں اور جو ہے till then نیکسٹ ویڈیو انشاءاللہ اللہ پھر بہت جلد ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ